اشک کے سمندر میں میں نے گھوتا لگایا پانی بہت تھنڈا تھا میں باہر نکل آیا خلم یا آپ کو پتہ ہے نا وہ کتنے غریب ہے پیسے ڈبل کرنے کا پاکتا آگیا ہے ہماری کھوج میں رہتی ہے کتنی آگ سر اپنے شہر کا حسن و جمال ہے اگر آپ جیتا چاہتی ہے دو کروڑ روپے تو اس کے لئے آپ کو مجھ سے شادی کر لینے چاہیے فیری ٹیل یا کم رمضان المبارک سے پیر سے اتوار شب ساتھ بجے تم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو کیوں دخل اندازے کر رہی ہو یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے سلیم اور تمہیں پتہ ہے کہ مجھے ڈکٹیشن لینے کی عادت نہیں ہے اس بات کو سمجھ جاؤ واقعی تھی پرسکون ہو کیا تمہارے دل میں زرہ سا بھی دکھ نہیں ہے کیوں بتاؤں میں تمہیں ویسے بھی کوئی ایک قسم کی محبت دھوڑی ہوتی ہے سولیہ محبت دھرنے کے بہت طریقے ہوتے ہیں سویا اس سے آگے اب اب 얘ک لفظ بھی نہیں کہنا میں تمہیں شاپنگ پہ لے جا رہی ہوں میں تمہیں کھانا کھلانے لے کے جا ہری میں تمہا لے کیا کیا نہیں کر رہی aven��� Ursulu اور تم اس طرح سے ڈکرہی حسonge میں نے کہا نہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا مجھے آپ پی کے پاس جانا ہے ایک تھپڑ لگاؤں گی خبردانسو تمہ نے دوبارہ مانیا کا نام لیا تو کہا نہ مان کے ساتھ رو گی تو مان کے ساتھ راؤ گی بس نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ سارا یہ گیا کیا تم نے اچھا بھلا موڑ تھا بیچاری بچھی تم اس کا موڑ آف کرنے تم بیش میں مت موڑ مجھے پتائے کہ بیٹیوں کی تنبیت کیسی کی جاتی اس طرح تربیت نہیں کی جاتی اگر ایسا رویہ تم نے رکھا تو ایک نیک دن تمہاری بیٹیوں باغے ہو جائیں گی تم سے مجھے تمہارا مشورہ نہیں جائیں اپنی اولاد کی اپنی اولاد کیا میں تمہاری بیٹیوں کا اپنا نسوس کیا میری اولاد نہیں سمجھنا کچھ اور بات ہے اور حقیقت کچھ اور تم میری بیٹیوں کے باپ نہیں یہ حقیقت سمجھ نہیں سمجھنا کچھ اور بات ہے بسا آپ امی کو بتا دیں کہ صالحہ اور آنی آئے ہیں آپ کیا لیں گے چاہے کبھی یہاں تھی کچھ ٹھانڈا نہیں آپ سے کہا کہ بسا آپ امی کو بلالے میں آپ نے کھانے لگا دے کیا چیز ہو سمجھ نہیں آرہی کہ میں کہہ رہی ہوں کہ بس امی کو اطلاع دے دو ان کی بیٹی آئی ہیں یہ تو میرا فرض ہے اچھا آپ مجھے خود ہی بتا دیں امی کا بیڈروم کا ہے میں ان کو بلالی تھی نہیں ہاں بیٹھے میں انہوں نے بتا دیں امی کا بیٹی آئی نہیں ہے اچھا اور ساتھ میں ان کو کہیے گا کہ زویا کو بھی لے کر آئیں یہاں تریننگ دیں امی نے اپنے ملازم کو کیا یہ کہہ سکتی ہو ہانیا اتھنی دیر ہو گئی نا امی آئی نا ان کی میڈ ہاں آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا اب یہ خود جاتی نہیں تو میں جانا ان کے کمرے میں اس طرح اچھا نہیں رکھتا بیگم صاحبہ اپنے کمرے میں رام کر رہی ہیں وہ سو دیں یہ بات آپ آبا آخر بتا رہی ہیں زویا کہا ہے اس کو بلیں جی ان کا تو نہیں پتا کیا مطلب نہیں پتا یہ ہی بھی ہے نا معلوم نہیں ہانیا یہ کیا ہو رہا ہے اس گھر میں میں خود جا کے دیں نہیں ہانیا ہانیا رکو ہانیا رکھنے تو سہی ہانیا بیٹا سولیہ تمہیں کیسے ہو کب آئے امی کہا ہے ہمیں روم میں ہیں مینیجر سے فون پر بات کر رہی ہیں فون پر بات کر رہی ہیں آپ کے ملازمہ تو کہہ رہی تھی وہ سو رہی ہیں یہ بات ملازمہ سے ہے یہ کہنے تمہاری امی نے ہی کہی ہوگی سویا کہا ہے وہ بھی اپنے روم میں ہے بیٹھے رو رہی ہے دھو رہی ہے مچھت تمہاری امی نے ڈاڑا ہے اسے کیوں بیٹھے تو وہ تو پتا ہے نا تمہاری امی میں صبر نہیں پرداشت دیں جو انہا زید کی کہ اس اپنی آپی سے ملنے جانے لیکن تو باری امی نے اسے زبردستی روک لیا جانے نہیں دیا اسی لیے وہ بیچاری بیٹھی رو رہی ہے کونسے کمر میں ہے سویا اسے جا کے پرسٹ وائٹ آلیا کیسی ہو زویا کہا ہے اور آپ اس کو کیوں لے کر رہی ہے اس لئے کہ زویا یہاں رہ گی کیا مطلب یہی رہ گی یہ نہیں زویا کہ سکول کا ہر جو رہا ہے تم تو چپ کروں تم کہا چلتی پھر رہی ہو اپنے گھر بار کی پردانی ہے تمہیں پردانی ہے میں نے تمہیں کتنی مرتبہ سمجھایا ہے کہ زویا اب یہی رہے گی تمہیں کیوں نہیں سمجھا رہے امی اب کھر کیا رہی ہیں کہ کیا زید ہے مطلب کیا ہے آپ کا کیوں روکے رکھا ہے آپ نے زویا کو یہاں پی سے پردستی رکھ سکتی ہوں کیونکہ میں ماں ہوں اس کی آپ مجھے اچھی طرح جانتی ہیں آپ ہوں گے اس کی ماں لیکن میں نے پردورش کی ہے زویا کی میں اسے یہاں اکیلے نہیں چھوڑ سکتی پتہ نہیں آپ کا مسئلہ کیا ہے میرا مسئلہ یہ ہے کہ تم خود زویا کو گھر پہ اکیلہ چھوڑ کے خود مسروف رہتی زمانہ ٹھیک نہیں ہے ہمیں زمانہ یہاں بھی خراب ہے اکیلی ہی ہے نا ابھی زویا ہر سے زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں زویا چلی جائے گی تمہارے ساتھ لیکن ایک شرط تم شادی کے لیے ہاں کھٹ لیں کیا مطلب کونسی شادی دانیال سے شادی کے لیے امیہ کسی باتیں کر رہی ہیں تم ہاں کرو زویا کو میں بھیج دیتی لیکن اگر تم نے زویا کو لے جانے کے لیے زبردستی کی تو میں پولیس کو بلاوں اور کوٹ میں گواہ ہی دوں گی کہ تم زویا کو گھر پہ اکیلہ چھوڑ کے خود مصروف رکھتی خواب کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا دانیال کا کل ہی نگاہ ہویا کس سے؟ ایک بہت پیاری لڑکی سے جو اس سے بہت محبت کرتی ہے دانیال بھی اس سے بہت چاہتا ہے بہی ہوا نا جس کی مجھے تم سے امید تھی اچھا خاصا سنہری موقع تم نے ضائع کر دیا اپنے تایا سے انتقام میمی کا کس بات کا انتقام ہمان تمہارے تایا کے پاس جو کچھ پی ہے نا وہ تمہارا ہے اس کی پروپرٹی میں ہے اس کی جائداد میں ہے اس کے بزنس میں تمہارے باپ کا حصہ ہے امی تو آپ دعویٰ کریں نا آپ لے کر جائیں تایا اببو کو کورٹ مانگیں ان سے اببو کا حصہ میں کیسے کہہ سکتی نہیں مانگ سکتے نا اس لئے کہ آپ اببو کی بیوہ نہیں ہے سلیم انکل سے شادی کر لیا آپ نے اس لئے آپ چاہتے ہیں کہ میں جاؤں کورٹ اور ہم مانگیں ہماری پروپرٹی اببو کا پیسہ نہیں چاہیے کچھ نہیں چاہیے اپنا حق سایا کر دیا دانیال سے شادی سے انکار کر کے بے وکوف اگر ایک دفعہ دائی کی بہو گن کے اس کے گھر میں چلی جاتی تو میں دیکھتے ہی کیسے وہ تم مہنوں کا حق مارتا میں میں زویا کو لے کر ہی جاؤں گی بلید میں تمہارے بیٹے کا گھر آباد نہیں رہنے دوں گی آج میں بہت خوش نگ دانیال کیوں ہوں آج سارے شاپنگ گیز پر نہیں اس لیے کیونکہ آج آپ نے سب کچھ اپنی پسند سے لے کے دیئے میرا ڈریس جولری everything امی نے کہا تھا جو فاطمہ کو پسند پر وہ ہی دیئے نا امی کو لگتا ہے مالوں میں کہ میں آپ کی پسند کو اپنی زندگی بنانا چاہتی ہوں پھر تو مجھے آپ کو بتا دینا چاہیے تھا کہ مجھے کیا پسند ہے خاموش نہیں دینا چاہیے تھا خاموش آپ کو تو جو پسند آتا تھا ہم خرید لیتے تھے یا تو آپ بہت ہی نادان ہیں یا پھر یا پھر کیا چپ کیوں ہو گئے زیادہ بولنے سے امی نے بنا کیا پھر آپ تو سچ بول رہے ہیں نا سچ بولنے سے بھی کیا کسی نے بنا کیا ہے آپ کو اببو نے بہت فنی ہو دانیال ہمیشہ مجھے ہسا دیتے ہو اچھا سنے امی اببو سے ملنے چلیں آپ کے گھر نہیں آپ کے بھوپ بھرا لگے کیوں وہ کیوں ناراض ہوں گے دانیال ہمارا نکاح ہو چکے چلو چلیں دانیال تمہیں کیا حاصل ہوا ہے ہانیا کو دھوکہ دیکھے آپ میرے پاس آنکھیں میرے سینے سے لگ کے رو رہی تھی ہانیا کہہ رہی تھی میں خود کو ختم کر لوں یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں تم گھر سے باہر ہو جی کوئی ساتھ ہے تمہاری جی کون ہے وہ ہماری وائز جی تم نے ظلم کیا ہے ہانیا پہ دیکھ لیں نا وہ برداشت کر رہی ہے اگر برداشت کی حد ختم ہو گئی نا تو خودکشی کر لے گی ظلم کسم کھا کے کریے تم ملو مجھ سے آج اور ابھی آج انتظار کر رہے ہیں اس سمید پہ کہ تم ہانیا کو مٹنے نہیں دھو گے کیا ہوا کس کا فون تھا کچھ نہیں ایک ضروری کام آگیا ہے ایک کام کرتا ہوں کہ میں آپ کو آپ کے گھری چھوڑ دیتا ہوں پھر چلیں گے ہم میبو سے بلنے بیغم صاحبہ چائے کس نے مگایا تھا صاحب نے بولا تھا تو پھلا دو صاحب کو میں نہیں کہا تھا ایسے چاہے نانے کے لیے اسے کچھ نہیں کہا تم جاؤ اکیلی چاہے نہیں بھی نرچاتا تھا ایسے نہیں تمہارے اور اپنے لیے مگو آئی سواریم پلیز میں مرے تیک کے چوچلے کیا گھر اگر عمر دیکھتے تو شادی کیوں گرتے کہنا کیا چاہ رہوں میں بوڑی ہو گئی میں نے ایسے تو نہیں کہا میری بات کو غلط کیوں سمجھتے ہو تم بوڑی نہیں ہوں لیکن بیٹھیوں کی ماں تو ہونا ہے نہیں پلیز سلیم اب یہ سیاسی زبان بند کروں میرے ساتھ تمہیں پتا ہے کہ ولید کے ساتھ میری کس عمر میں شادی ہوئی تھی تم نے دکھا تھا کہ یہ نام کبھی تمہاری زبان پر نہیں آئے گا سلیم پلیز میرے امتحان مطلب ہانیا زویا سوالیا تینوں ولید سمجھتے ہیں گلدانیال کے نکاح میں شریک تھی میری اولاد میرے ہی دشمنوں کو اپنا دوست سمجھتے ہیں رویہ دوست اور دشمن کی پہشان کرواتے ہیں اور تمہارا جس طرح کے رویہ ابھی بیٹھیوں کے ساتھ بے تم اچھی طرح جانتے ہو کس طرح زویا کو تم اس گھر میں لے کر رہی مجھے تو ایسا لے کہ جسے اگواہ کر کر لے کر آئی اوپر سے تمہارا غصہ چھپ کر جا سلیم کتنی مرتبہ کہا ہے کہ میرے ذاتی معاملات میں دخل مت دیا کر ولید تمہارا ذاتی مسئلہ نہیں ہے سائرہ اور تم مجھے چھپ کر آ رہی ہے ہاں میں تمہیں چھپ کر آ رہی ہوں سمجھے تو موسیقی 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 وہ فاطمہ تمہارا گھر آ گیا کیا بات ہے دانیال آپ اتنے خاموش کیوں تو اور کیا کروں شور میں چاہوں کیا ہو گیا آپ کو ہاں یہ اتنے اچھے دوست ہوتے تھے بلکہ آپ تو مجھے کہتے تھے کہ ہسا کرو باتیں کیا کرو مسکرائیا کرو چینج کیا ہو گیا نہیں میں چینج نہیں اور ابھی بھی اچھے دوست ہیں بس بلکہ اب تو ہم ایک اور رشتے میں بن چکے ہیں تو کیوں نہ ہم اس رشتے کو نے بھاتے ہوئے اپنی دوستی کو اور مصبوت کر لیں تانیال تم خوش ہونا ہاں میں تم خوش ہو ہاں میں کیوں نہیں خوش ہوں گی جس سے چاہا وہ مجھے من کیا اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے مظاہری سی بات دشمن مر گیا خوشی نہ ہو مقصد پورا ہو جا پیانا آپ کیا خیر رہے ہو میں کس کے مرنے پر خوش ہوئی ہوں فاطمہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ قبر میں اتر جائے ہوتا بھی آپ مرو موطہر انسان ہوتے تو زندہ ہیں نگر اندر سے مرے بھی ہوتے ہیں صرف نظر آرہے ہوتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں آپ کیا خیر رہے ہوں مجھ آپ کے بات سمجھ نہیں آئی میں خوش ہونا بس خوش رو ہاں میں تو بہت خوش ہوں آرم گوڑ میں تو ایک سیکنڈ کیلئے ڈر گئی تھی ایسا جگہ جیسے شاید میں نے کسی کی خوشیاں چھین بھی ہو فاطمہ کہ تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ اپنی خوشی کو حاصل کرنے کے لئے ہے انہیں کسی کی خوشی چھین دی تو تم کیا کرو میں ہوتا نہیں کرتا میں خود کو مار لیتی لیکن کسی کی خوشیاں چھین کر اپنے آپ کو خوشی دیں نا میں تریجھ سفر پہ نہیں کر سکتی شلو شکر ہے آپ ہاں سے تو فاطمہ تم بہت ناس ہوگا اور آپ بہت اچھے ہو اچھا میں سامان کے لئے کسی کو گریش دے ہوں اللہ حافظ اللہ حافظ میری بیٹی کا کیا حصول ہے تانیہ صرف یہی ناکہ اس نے تمہیں ٹوٹ کر چاہا ہے تمہاری خاطر اس نے بڑے بڑے گھرانوں کے رشتے ٹک رہا ہے اور تم نے یہی نام دیا اسے شادی کرتے وہ بھی کہیں اور تو اور کیا کرتا آنیا نے مجھے خود فورس کیا میں نے تو سٹینڈ بھی لیا مگر اسی نے میرا ساتھ نہیں دیا کون ہے وہ خوش نصیب دیر کی مجھے بتا میں اس کے آگے ہاتھ چھوڑوں گی منت کروں گی اس کی کہ میری بیٹی کی زندگی بھچا لیں I am sorry aunt میری کچھ بندش کچھ limitations میں میں دون نہیں سکتا دانہر ہانیا نے زندگی بھر شادی نہ کرنے کی قسم کھائی وہ کہتی ہے میری زندگی میں دانیال کی سیوہ کوئی اور نہیں ہزتا تمہارے سانے تمہاری مجھبوریاں ہیں آنٹی آپ کا تو ابو سے رشتہ بھی ہے کیا مطلب کون سا رشتہ آنٹی ہانیا ابو کو تاہیہ بھکے دی ہے اگر وہ آپ کے مرہوم شوہر کے بڑے بھائی ہیں تو آپ کو ان سے ملنا چاہیے تھا اگر آپ ان سے ملتی اور بات کرتی تو آپ شاید آج ہی نوبت نہ آتی اسکر جتا گیا تمہارے ابو نے مجھ پہ ارزائد پہ جو ظلم کے پہاڑ توڑے پتہ ہے مرنے سے پہلے زید نے مجھے قسم دی تھی کہ دوبارہ کبھی ان کی شکل بھی نہ دیں ابو ارزائد ہے نہیں شاہت ہی کہ میری کہانی سن کے تم اپنے باپ سے نفرت کرنے لگو پہ صدر کھڑ سکتے ہو تو نہ کر دو گے پہلی شادی تو تم نے کر لیے دوسری آنیا سے کر ہمار جائی اس کی موت کے سمیدار ہوگے تم اور تمہارا باپ اور قیامت کے دن تمہارا گریبان پکھوں گی میری آنٹھی پلیس آپ ایسی باتیں لات دلیں اور ویسے بھی اگر میں آپ سے وعدہ کر بھی رہوں تو کیا ہانیا میرا ساتھ دے گی کیا وہ میری بات مانیں گی تمہارے کام ہانیا کو مناؤ اسے اپنی محبت کا واسطہ دو یقین دلاؤ اسے کہ تم اسے بہت محبت کرتے کیا تم اسے محبت نہیں کرتے جی محبت نہیں کرتا آنٹھی ہانیا میری روح میں شامل ہے میری روح کو مرنے مت دو دانیال میں جانتی ہوں تم جیسے امیر باپوں کے بیٹوں کو ان کی بھی مشبوریاں ہوتی ہیں ایک طرف دولت ہوتی ہے تو دوسری طرف محبت تم اتراندی سے فیصل کرتے ہیں پہلے دولت حاصل کرلو اور پھر اپنی محبت آنٹی ابو نے سب کچھ تقسیم کر دیا ہے مجھے میرا حصہ مچ چکا ہے اور ان کے مرہوم بائی کا حصہ اس کا معلوم نہیں بہرحال دانیال میں جاتے تو مانیاں سے جاتے کر رہا ہوں نہیں تو اس کے زندگی برباد ہو جائے گا تیز دانیال میرا یہ بوشن کا کٹو موسیقی دانیال آپ موسیقی بغیر کوت امید باندھے تم سے صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ کبھی بھی ساہرہ کی باتوں میں آ کر اپنے لئے تباہی کے دروازے مت کھولا محبت کے نصیب نے بلن ہو یا نہ ہو یہ محبت کا اپنا نصیب ہے لیکن عزت انسان کی عزت اس کے اپنے ہاتھ میں اٹھے اس عزت پر کمیدہ مطلب ہے اگر حانیہ میری محبت ہے پتہ ہے مجھا لیکن جس محبت کو مسلحت کے لئے تم قربان کر چکے ہو اپنے ماں باپ کے فرما برداری کی نظر کر چکے ہو اسے کبھی زلط نہ بنے دے نہ حانیہ کے لئے حانیہ کے لئے زلط؟ ہاں حانیہ کے لئے ہے ایسی نرکی جو کسی دوسرے کے سوحاق پر ڈاکہ مار کر اپنی سیج سجاتی ہیں اس کی نہ تو اپنے سسرال میں عزت ہوتی ہے نہ ہی نہ ہی اس کے عزت معاشرے میں ہوتی ہے حانیہ کے لئے رسوائی نے منہ دینا اسے شادی پر مجبور کر گیا اور ہاں ساہرہ کی باتوں میں کبھی نہ آگا اسے کسی بات کے کوئی پروائی نہیں ہے اس نے آج تک عزت، احترام، رشتے، ناتے، کسی بھی بات کو آمیت نہیں ہے سب اس کے لئے بیمائن ہیں وہ آج تک ان سب کا خون کرتے آئے ہیں اور ان سے اس بات کا کچھ اچھتاوہ نہیں ہے موسیقا 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 موسیقی آپی آپ یہاں بھائیں میں ابھی آپ کے ڈریسز دیکھ کے آئی ہوں دانیال بھائی کی چوائز تو کمال کی ہے ہاں تو انہیں بھی تو اسے کی چوائز ہونا ٹیکسٹائل کا کام کرتے ہیں نا اس لئے فیبرک کی خوب پہچا ہے نا ان کو سیر پر ایک بات کون آنڈیا نکاح کے بعد نا دانیال کا رویہ کچھ سنجیدہ سوگے مطلب اسے رکھتے ہیں جیسے میں بات کرتی ہوں تو وہ میری باتوں کا جواب تو دے دیتا ہے لیکن اس سے کوئی بات ہی نہیں کرتا اچھی بات ہے نا شوڑ سنجیدہ اچھا نکتا ہے شاہی کی تیرا چھچورہ نہیں توبہ کیا اپنی بتویز ہو تم ہم نے ہونے والے شوہر کو تم نے چھچورہ بنا دیا نہیں ٹائیل میرا دوست ہے سب سے اچھا دوست اور میں چاہتی ہمیشہ میرا دوستی رہے پرنا شوہر ہمیشہ حکم ہی چلاتے رہتی ہے پر میں تو چاہتی ہوں دانیال مجھ پر حکم چھتا ہے اور میں اس کی باندھی بن کر اس کا ہر حکم بجا لاؤں مجھے تو ایسے شوہر اچھے لگتے ہیں پھاگل ہیں آپ میری دوستے کہتی ہیں کہ شوہر گوڑے کی طرح ہوتا ہے جتنا لگام ڈال کے رکھیں گی نا اتنا کابو میں رہے گا ارے بھئے یہ کونسی دوستے ہیں تمہاری کچھ چھوٹی چھوٹی سیاں اور باتیں بھی اماؤں والی دیکھو سرہ سب اپنی ماں کو دیکھ کر تجربے کار ہوئی ہیں نا اچھا مجھے مہنڈی کا ریس تو دکھا ہے میں نے نہیں دیکھا تم ڈریسز دیکھ کے آئے اور تم نے مہنڈی کا ریس ہی نہیں دیکھا ہم چھو دکھائیں آو میں تمہیں دکھاتی ہوں کیا تمہاری نظر کب زہر ہے سولیہ میں تو سچ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تمہارا تعلق اتنے بڑے خاندان سے ہے ہاجرہ سیان ٹیکسٹائل کی اونر تمہارے سکت آئے ہیں شہزاد میں خود اس انکشاف سے اتنی حیران کن رہ گئی تھی میں آپ کو بتانی سکتی اور مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا تھا کہ دانیال بھائی میرے ستھگے تایا کی بیٹے ہیں باقی دانیال ایک بہت اچھا انسان ہے اگر وہ بکت پہ میرے کام نہ آتا تو آج میں کسی فٹ پوت پہ ہوتا نہیں دانیال بھائی سچ میں بہت اچھے ہیں ابھی تو آپ تایا ابو سے نہیں ملے آپ ان سے ملے گے نا آپ ان کی فین ہو جائیں گے پکا فین ہو جاؤں گا میں آلڈیڈی ان کی پروفائل کا فین ہو چکا ہوں اب میں اسے سونے میں ایک بات پوچھوں تمہارے تایا امین اتنے بڑے انڈسٹیلس ہیں تمہارے ابو کی بھی کوئی دو چار فیکٹویاں وغیرہ تو ہوں گی وہ ابو نے اپنی زندگی میں اپنے سارے پیسے خرچ دے تھے آو لیکن شادی کے وقت تو تمہاری امین کے پاس میرے شاد سے ایک گاڑی اور ہوں خاتے پہ کوئی مکان وغیرہ تھا اچھا چھوڑے نہیں ہے سب شہزاد یہ سب معاملات بہت پہلے سیٹل ہو گئے تھے میری پیدائش سے بہت پہلے میرا اس سب سے کوئی لئے نہ دینا نہیں ہے آپ یہ بتائیں کہ آپ چائے پییں گے ہاں اب تو بالکل پیوں گا ٹھیک ہے میں چائے بنا کر دیوں ہمارے لیے یہ کیا کیا ہانیا نے اپنی محبت کو دل میں چھپا کر سب کچھ فاطمہ کے حوالے کیوں کر دیا رشتے نبھائی یا دولت کی خاطر ابو نے چاچا جان کا حصہ ہانیا کو سونٹ دینا تھا پھر ہانیا نے یہ سب کچھ کیوں کیا اور اب بھی میری تمنہ دل میں لیے فاطمہ سمیت قبول کرنے کیلئے تیار ہو گئی مگر سلیم صاحب یہ سائرہ آنٹی کے کوئی چال تو نہیں یا سلیم صاحب کا سوتیلہ پن کون سچ کہہ رہا ہے سلیم صاحب یا سائرہ آنٹی کسل چنکہ شکاروں بیٹا بیٹھو بیٹھو ابو آم سوئی کیوں نہیں ابھی تک نہیں نہیں ابو ایک بات تو بیٹا کیوں دل کی دل میں چھپا کے رکھنے سے تم خوشیوں سے بہت دور ہو جاؤ گے کوئی ٹینشن کوئی بھی پریشانی ہو تو مجھ سے شیئر کھل نہیں آگر ابو میں سوچ رہا ہوں آپ نے چاچو کی بیٹھیوں کے سر پہ ہاتھ تو رکھ دیا اور سائرہ آنٹی سکیند ہو رہے اس لیے کہ میرا اب اس سے کوئی بھی رشتہ باقی نہیں ہے ابو وہ آپ کے بھائی کی بیوی رہ چکی ہے کھانیا کی سویا کی اور سوڑیا کی ماں بھی تو ہیں نا لگتا ہے کہ تم سائرہ آنٹی سے ملے ہو لیکن تم نے اسے پر کھا دی اور پہتر یہ ہی ہوگا کہ اسے پر اپنے کی کوشش میں مات کرنا ابو آپ کو سائرہ آنٹی سے اپنی نفرت نہیں نفرت نہیں ہے خوف ہے تمہارے خوشیوں کے خون ہو جانے کا خوف تمہاری ہستی کھیلتی زندگی کے برباد ہو جانے کا میرے اس آشیانے کے دوچانے کا خوف اور تمہیں صاف صاف بتا رہا ہوں کہ تمہیں کوئی ضرورت نہیں اسے رسمیں لے گی مگر کیوں ابو میں سب کچھ کلیرلی دیکھنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی کے اس نئے رشتے کا آغاز کسی شک کی بنیاد پر مت ہو آغاز تو تم کر چکے ہو بیٹا آغاز تو تم کر چکے ہو اب بس خوش اسلوبی سے اس انجام تک پہنچو اور جیسا میں نے کہا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے ملنے کی اور نہ ہی تمہارا اس سے کوئی تعلق ہے نہ ہی کوئی رشتہ اب جاؤ جا کے سوچاو جا سی اپنو شب پاکے موسیقی 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 ہماری محبت سچی تھی جو ہمی امیدے اور ایک ہو گئے ہیں مجھے تو یقین نہیں آرہا کہ آپ یوندولن بند کر میرے سامنے یقین تو مجھے بھی نہیں آرہا کہ جو خواب دیکھا تھا وہ آج حقیقت بن گیا ہے اس دنیا میں اسے بہت کم خوش نصیب ہیں جن کے حقیقت ان کے خواب اسے زیادہ حسین ہیں جیسے کہ میں موسیقی 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 ہماری شادی ہی ایسی چیت ہے جو ہار میں بدلتی جا رہے ہیں اس کی سب سے بڑی بجا تمہارا روائیہ ہے سلین میں اپنی بیٹیوں کے بارے میں سوچ رہا ہے کوئی بھی ولید سے اپنا حق مانگنے کو تیار نہیں ہے ولید زید کا سارا حصہ کہا کے بیٹھا ہے سب کچھ اپنے بیٹوں کو دے دکھاؤ اگر ہانی اور دانیال کی شادی ہو چاہے تو تو اسے تم نے کبھی زید سے بات کرنے کی کوشش کی تو اسے اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اپنے باپ اور ولید سے اپنا حق مانگیں اے زید کے جانے کے بعد اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتے لیکن ایک بات تم بھی سن لو سری زید کا نام تمہارے بعد آتا ہے میری زندگی کو پر پات کرنے میں اس کا مطلب ہے کہ تم تم آج بھی ولید کو چھوڑ کر بستانی ہو ہے نا پلید کو میں نے نہیں چھوڑا بلکہ تمہاری دن میں بدنامی اور زید کی ہنماکتوں کی وجہ سے حملہ گوئے گا موسیقی 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 مجھے کیے جا رہا ہے موسیقی موسیقی